پیاری چلگولی خوبصورت سی وہ ایکٹریس جو نبے کے دشک میں لوگوں کے دلوں پہ راج کیا کرتی تھی بات کریں گے جوہی چاولہ کی اور میں ہوں نیتو کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ای 24 کا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جوہی چاولہ کا جن دن ہے اور ان کے تمام فانس جو ان کو یاد کر رہے ہیں نبے کے دشک میں جوہی چاولہ کی جو بہت بڑی بڑی فلمیں رہیں اس میں سے ایک ڈر ہم ہے رہی پیار کے آئینہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہٹ فلمیں ییس بوس ان کی آئی تھی شاروخ خان کے ساتھ اس دور کے سب ہی بڑے اکٹرز کے ساتھ جوہی چاولہ نے کام کیا سلمان خان کو چھوڑ دیں سلمان خان کے ساتھ کام کرنا کرنے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ایک فلم انہیں آفر ہوئی تھی سلمان کے ساتھ اور جوہی نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد جوہی سلمان نے بھی جوہی کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کیا کچھ فلموں میں کہہ سکتے ہیں کیمیو رولز کیے گئے اور اس بات کو جوہی ان دونوں نے بگ بوس میں ایک بار ڈسکس کیا تھا کہ کیوں سلمان اور جوہی کبھی ایک ساتھ کام نہیں کر سکے چلے جوہی چاولہ کی بات کریں تو جوہی چاولہ پہلی ایسی موڈل یا مس انڈیا ہے جو فلموں میں بہت ہٹ رہی جوہی چاولہ جوہی 1984 میں انہوں نے مس انڈیا کا خطاب جیتا تھا اور اسی میں وہ مس یونیورس کانٹسٹ میں بھی گئی تھی اور وہاں ان کو بیس کاسٹوپ کا آوارڈ ملا تھا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بیوٹی پیجنٹ سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ سیدھا بولی ووڈ کا راستہ ان کے لئے کھل جاتا ہے جوہی چاولہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا پہلی فلم ان کو سلطنت ملی تھی فلم میں جو لیڈ رول ہے وہ تو شریدیوی کا تھا لیکن جوہی چاولہ بھی اس فلم میں تھی یہ فلم بہت زیادہ چلی نہیں اس کے بعد انہوں نے کنر فلم کی اور وہ فلم ان کی ہٹ رہی 1988 میں ان کے فلم آئی قیامت سے قیامت تک اور اس کے بعد جوہی چاولہ گھر گھر میں پاپلر ہو گئی دیش کے تمام نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی یہ وہ فلم تھی جس سے بولی ووڈ میں کہہ سکتے ایک نئے یک کا آرم ہوا رومانٹک فلموں کا آرم ہوا قیامت سے قیامت تک جس میں دو دل اس طرح سے پیار میں ڈوب جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں تو قیامت سے قیامت تک سے ان کی بہت شاندار شروعات ہوئی آمیر خان کے ساتھ ان کی جوڑی ہٹ ہو گئی اور ان دونوں نے ایک ساتھ کبھی فلمیں بھی کی لیکن باقی کی جو فلمیں تھی لب 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 اور تمام فلمیں دولت کی جنگ وغیرہ وہ سب اتنی چلی نہیں جتنی قیامت سے قیامت تک چلی کہا جاتا ہے کہ شروعات میں جوہی چاولہ اور آمیر خان کے بیچ لڑائی ہو گئی جس کے بعد لمبے سمیتہ ان دونوں نے ساتھ میں کام نہیں کیا بعد میں دونوں نے پھر سے کام کیا اور پھر ان کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی ہم ہے راہی پیار کے ان کی فلم آئی تھی 1993 میں اور یہ فلم بھی زبردست ہی ٹھوئی تھی اس فلم سے جوہی چاولہ کو فلم فیر کا بیسٹ ایکٹرس اوارڈ ملا تھا فلم کو بہت سرہا گیا تھا ان کی ایکٹنگ کو سرہا گیا تھا ڈر فلم اسی سال ان کی آئی تھی اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بک تھا جب مادری دکچت کا بھی بولی ووڈ میں جلوا تھا اور ان کو کڑی ٹکر دے رہی تھی جوہی چاولہ اس دور میں جوہی چاولہ اور مادری دکچت کے ٹکر کی بہت خبریں آتی تھی اور جب کچھ سال پہلے جب ان کی فلم گلاب گینگ آئی تھی تب بھی اس رائیولری کی بات ہوئی تھی کہ کیسے نبے کے شروعاتی دشک میں جوہی چاولہ اور مادری میں جوہی نمبر ون کی ریس لگی تھی مادری جوہی دانس کوئین تھی اداو کی رانی وہی جوہی چاولہ جوہی حسموک اور الگ طرح کی دونوں کی الگ خاصیت تھی لیکن اس کے باب زودین دونوں ہی ایکٹرس کے تباہ ہم فانس رہے جوہی چاولہ کی بات کریں تو ان پہ بولی ووڈ کے بہت سے ایکٹرز پھیرا تھے لیکن جوہی کا دل جو آیا وہ بزنسمن جے مہتا پہ آیا جے مہتا جو ہیں ان کی پہلے ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کے بعد جوہی سے انہوں نے دوسری شادی کی اور یہ بہت سیکرٹ ویڈنگ تھی نائنٹی نائنٹی فائی میں جوہی چاولہ نے ان سے شادی کی اور کسی کو کانو کھان پتا بھی نہیں چلا جوہی کی معنی تو اس سے میں انہوں نے جو شادی کی تھی وہ اس لیے نہیں لوگوں کو پتا چلا کیونکہ تب موبائل میں جو ہے تب موبائل بھی نہیں تھا اتنا اور موبائل پون میں کیمرے نہیں تھے تو آرام سے مطلب ان کی شادی ہو گئی لوگوں کو پتا نہیں چلا جوہی چاولہ جوہی شادی کے بعد بھی فلموں میں کام کرتی رہی بہت ساری فلمیں اس دوران انہوں نے شارک خان کے ساتھ کی ان کی بہت سی ڈپلیکیٹ اگرہ جو فلمیں ہیں یہ سب ان کی شادی کے بعد ریلیز ہوئی شارک کے ساتھ انہوں نے ون ٹو کا فور جیسی بھی فلم کی تھی تو ایک طرف جوہی کی جو جو جوڑی ہے آمیر خان کے ساتھ شروعاتی دنوں میں ہٹ رہی تو دوسری طرف شارک خان کے ساتھ بھی انہوں نے فلمیں کی اس کے علاوہ بھی اس دور میں انیل کپور سمیت بہت سارے جو بولی وڈ ایکٹرز تھے ان کے ساتھ بھی ان کی فلمیں آتی رہی اور وہ ہٹ فلمیں دیتی رہی رشی کپور کے ساتھ ان کی بول رادہ بول فلم آئی تھی جو کی بہت ہٹ رہی تھی فلم کے گانے بہت ہٹ رہے تھے تو یہ جوہی چاولہ نبے کے دشک میں چھائی رہی سال دو ہزار کے بعد جو کہہ سکتے ہیں جوہی کا دور ختم ہو اور نئے نئے ایکٹرز بولی وڈ میں آئیں لیکن جوہی چاولہ ابھی بھی فلموں میں کام کرتی ہیں جو بھی لیڈ رول تو ان کو نہیں ملتا لیکن سائیڈ رول ان میں نظر آتی ہیں اور ابھی بھی جوہے کہہ سکتے ہیں ان کی خوبصورتی ویسی ہی ہیں ویسی ہی وہ لو فینس کے دلوں پر ان کا جو جادو ہے وہ چل رہا ہے جوہی چاولہ کے اب دو دو بچے ہو چکے ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے ارجن ان کی بیٹی کا نام ہے جانوی اور اب وہ جو ہے ممی بن چکی ہیں اور آج کل انوائرمنٹ کو لے کر وہ بہت سجگ رہتی ہیں آئے دن وہ سوشل میڈیا پر جو ہے پریہ ورن کو لے کر بہت سارے پوسٹ ڈالتی ہیں اس کے علاوہ پیڑ لگاتی ہیں شاروک خان کا دو نومبر کو جو جنگ دن تھا ان کے بہتھڑے پر انہوں نے پانچ سو سے زیادہ پیڑ لگائیں تو جو ہی چاولہ سوشل میڈیا پر خوب ایکٹیو رہتی ہیں آج کل اپنے فارم ہاؤس میں کھیتی کرتی ہیں فلموں میں بہت زیادہ نہیں دیکھتی لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ فین سے اپنے ٹچ میں رہتی ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں کہ جو ہی چاولہ کے تمام فینس ان کو سوشل میڈیا پر جنگ دن کی پدھائی دے رہے ہیں ہماری طرف سے بھی جو ہی چاولہ کو جن دن کی ڈھیر ساری شب کام نائے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ انٹرٹینمنٹ کی کوئی بھی خبر مس نہ کریں چاہے بولی ویڈ اور ٹی وی سے جوڑی بگ نیوز ہو یا سٹارز کا لائف سٹائل بی ٹاؤن کی کوئی پارٹی ہو یا سیلیبیٹیز کی ڈیٹنگ فلم اور ٹی وی انڈسٹری کی گوسپ ہو یا کانٹوورسیز ہر ویڈیو ملے گا E24 پر تو پھر دھماک دار انٹرٹینمنٹ کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے E24